نمشکار دوستو میں مکیش آپ کا پھر سے سواگت کرتا ہوں سرزنگوں میں دوستو جیسے کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ ایک آکٹیو اس کے اندر بارہ سور ہوتے ہیں اور ان بارہ سوروں سے الگ الگ اسکیل بنتی ہیں اسکیل مطلب کہ جیسے مان لوگ کہ آپ یہاں سے بجانا چاہیں گے تو یہ ہمارا اسکیل ہو جائے گا اس کا پہلا سور اگر ہم یہاں سے بجانا چاہیں تھوڑا اوپر ہو جائے گا یہاں سے بجانا چاہیں تھوڑا اوپر ہو جائے گا یہاں سے بجانا چاہیں تھوڑا اوپر ہو جائے گا تو اس میں ہم کو important ہوتا ہے کہ ہم ہر بٹن سے ہم کو سارے گاما پا بجانا آنا چاہیے تو سارے گاما پادھانی سا ہے لیکن skill practice کرنے کے لیے آپ سارے گاما پا تک بھی بجائیں گے تو کام ہو جائے گا ڈھونڈنے کا سب سے آسان طریقہ ہے پہلا جو بٹن ہے یہ میرا سا ہے یہاں سے ایک بٹن چھوڑ کر کے رے ایک بٹن چھوڑ کر کے گا ترنت بعد میں ماں ایک بٹن چھوڑ کر کے پا تو کون کون سا ہوا ایک دو تین چار پانچ واپس دیکھئے ایک بٹن چھوڑ کر کے رے ایک بٹن چھوڑ کر کے گا ترنت بعد میں ماں ایک چھوڑ کر کے پا تو یہی concept ہر کسی بٹن سے لگے گا اگر مان لو کہ میرا آنکھ بند کر کے میں چاہتا ہوں کہ یہاں سے میں ڈھونڈوں تو یہی concept رکھئے ایک بٹن چھوڑ کر کے رے ایک بٹن چھوڑ کر کے گا ترنت بعد میں ماں ایک چھوڑ کر کے پا تو یہ ہو گیا سارے گا ماں پا اگر میرا من کرے گی چلو یہاں سے پلے کرنا چاہتا ہوں تو ایک بٹن چھوڑ کر کے رے ایک بٹن چھوڑ کر کے گا پھر یہ ترنت بعد میں ماں ایک چھوڑ کر پا تو آپ کو یہ جو سکیل ہے سب ہی ایک ایک اس سور سے آپ کو نکالنا آنا چاہیے دیکھئے سب سے پہلے یہ ہو گیا ہمارا ایک بٹن چھوڑ کر کے رے ایک بٹن چھوڑ کر کے گا تورنت بعد میں ماں ایک چھوڑ کر کے پاہ پھر ہم اگلا بٹن ہے یہاں سے دیکھیں تو یہاں سے دیکھیں گے ایک بٹن چھوڑ کر کے رے ایک بٹن چھوڑ کر کے گا تورنت بعد میں ماں ایک چھوڑ کر کے پاہ پھر اگلا بٹن یہاں سے دیکھیں گے ایک بٹن چھوڑ کر کے رے ایک بٹن چھوڑ کر کے گا تورنت بعد میں ماں ایک چھوڑ کر کے پاہ ٹھیک ہے اب یہاں سے جائیں تو ایک بٹن چھوڑ کر کے رے ایک چھوڑ کر کے گا ترنت بات میں ماں ایک چھوڑ کر کے پا پھر یہاں سے جائیں گے تو یہاں سے ایک بٹن چھوڑ کر کے رے ایک بٹن چھوڑ کر کے گا ترنت بات میں ماں ایک چھوڑ کر کے پا پھر یہاں سے جائیں گے تو ایک چھوڑ کر کے رے ایک چھوڑ کر کے گا ترنت بات میں ماں ایک چھوڑ کر کے پا پھر یہاں سے دیکھیں تو ایک چھوڑ کر کے رے ایک چھوڑ کر کے گا ترنت بعد میں ماں ایک چھوڑ کر کے پا پھر یہاں سے جائیں تو یہاں سے دیکھیں ایک چھوڑ کر کے رے ایک چھوڑ کر کے گا ترنت بعد میں ماں ایک چھوڑ کر کے پا یہاں سے دیکھیں ایک بٹن چھوڑ کر کے رے ایک بٹن چھوڑ کر کے گا یہاں سے ایک چھوڑ کر کے رے ایک چھوڑ کر کے گا ترنت بعد میں ماں ایک چھوڑ کر کے پا یہاں سے جائیں ایک بٹن چھوڑ کر کے رے ایک بٹن چھوڑ کر کے گاہ ترند وادے ماہ ایک چھوڑ کر کے پاہ پھر یہاں سے دیکھیں تو ایک چھوڑ کر کے رے ایک چھوڑ کر کے گاہ ترند وادے ماہ ایک چھوڑ کر کے پاہ اور پھر یہاں سے دیکھیں تو ایک چھوڑ کر کے رے ایک چھوڑ کر کے گاہ ترند وادے ماہ ایک چھوڑ کر کے پاہ ایسے کر کے ایک دو تین چار پچ چھ ساتھ اٹھ نو دس گیارہ بارہ ان 12 سوروں سے ہماری 12 سکیلز بنتی ہیں ان 12 سکیلز کا آپ کو ابھیاز کرنا چاہیے سب سے پہلے آپ ایک سکیل کو پکڑیے اور ایک سکیل کو آپ کم سے کم 50 بار 100 بار بجا لیجئے اس کو فنگرز پر بٹھا لیجئے پہلے دھیرے دھیرے بجائیے پھر اسپیڈ میں بجائیے پھر اس کو گلے میں بجائیے پھر اس کو آکار میں بجائیے سور کا نام لینے کا جو ہے وہ گلے میں بجانا ہے اور ایک ہم بولتے ہیں آکار میں آ کر کے جیسے میں آپ کو یہاں سے بتاتا ہوں پہلا سکیل آپ ایک سانس لیجئے اور ایک سانس میں جتنی بار آپ یہ سیٹ لگا سکتے ہیں اور جتنا سپیڈ سے لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے اب آپ نے یہ کر لیا اب آپ اس کو کم سے کم پچاس بار سو بار بجالو لگاتا اور تو کیا ہوگا ہم کو یہ بٹن بھی دیکھنا شروع ہو جائیں گے ہماری فنگرز بھی مو کرنا آسانی سے شروع ہو جائیں گے اس کے بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اس کو آکار میں کیسے لکھے جائیں پہلے سارے گاما پاما گریسا رکھ جائیے پھر لمبی سانس لیجئے اور اس کے بعد پھر شروع ہو جائیے ٹھیک ہے ادھر ادھر انگلیاں ہماری غلط ہوں گی کوئی ادھر ادھر گرے گی جب ہم تھوڑا سا سپیڈ میں جائیں گے اس کی پرواہ نہیں کرنی ہے یہی کنسپٹ ہو گیا جب آپ اس کے اندر پچاس سیٹ آپ نے آکار میں بول کر کے آپ نے کر لیا اس کے بعد میں آپ اگلی سکیل کو پکڑیئے یہاں سے جائیں گے پھر آپ یہاں سے جائیئے پھر اگلی سکیل کو پکڑیئے پھر اگلی سکیل کو پکڑیئے اگلی سکیل کو پکڑیئے پھر اگلی سکیل کو پکڑیئے پھر اگلی سکیل کو پکڑیئے بگر کسی تکلیف کے تو آپ اس کو دھرے دھرے سکیل کو آگے بڑھاتے جائیئے اور جیدہ جلدی نہیں کرنا کہ آپ جیسے آج آپ نے ٹارگیٹ کیا کہ دو سکیل کو آکار میں اور ہم کو سور بول کر کے کرنا ہے اس کو دن بھر گسیئے اس کو دن بھر اپنے گلے کے اندر بٹائیئے حرکت آپ کے گلے کے اندر بیٹھنے لگے گی فنگر سمجھنے لگیں گی آنکھیں یہ دیکھنے لگیں گے کہ یہ کیا ہے جب میں یہاں سے بجاتا ہوں تو یہاں سے بجاتا ہوں تو یہ ساگاپا ہے تو ہر آپ کو اسکیل ہے وہ نظر آنے لگے گی آپ کو دیکھنے لگے گی اور اگر دیلی آپ اگلے پانچ سات دن تک لگاتار ابھیاز کرتے ہیں تو آپ کے دیکھنے میں فنگرز میں گلے کے اندر چامت کارک آپ کو انتر دیکھنے کو ملے گا ہستے رہیے مسکراتے رہیے اور یہ ابھیاز کرتے رہیے کیسا لگا آپ کمنٹ کر کے جرور بتا دیجئے گا دھنیاواد